اور ابھی آپ کو بتائیں کہ ڈی جے بٹ کو مارڈل ٹاؤن تھانے منتقل کر دیا گیا ڈی جے بٹ پر ناجائز اسلحہ رکھنے کا بھی مقدمہ درج کیا گیا ہے گرفتاری کی فوٹیز 24 نیوز نے حاصل کر لی ہے ڈی جے بٹ کو مارڈل ٹاؤن تھانے منتقل کر دیا گیا ڈی جے بٹ پر ناجائز اسلحہ رکھنے کا بھی مقدمہ درج کیا جا رہا ہے گرفتاری کی فوٹیز 24 نیوز نے حاصل کر لی ہے ایک فٹیج میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں دی جے بٹ کو موڈل ٹاؤن تھانے منتقل کر دیا گیا ہے دی جے بٹ پر ناجائز اسلحہ رکھنے کا بھی مقدمہ درش کیا جا رہا ہے گرفتاری کے فٹیج 24 نیوز نے حاصل کر لی ہے فٹیج میں آپ دیکھ سکتے ہیں دی جے بٹ کو کیسے گرفتار کیا گیا موڈل ٹاؤن تھانے منتقل کر دیا گیا دی جے بٹ پر ناجائز اسلحہ رکھنے کا بھی مقدمہ درش کیا جا رہا ہے جبکہ گرفتاری کی فوٹیج 24 نیوز نے حاصل کر لی ہے گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے اور ڈی جے بٹ کو بھی گرفتار کیا گیا ہے ڈی جے بٹ کو گرفتار کر کے موڈل ٹاؤن تھانے منتقل کر دیا گیا ڈی جے بٹ پر ناجائز اسلحہ رکھنے کا بھی مقدمہ درس کیا گیا ہے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ گرفتاری کی یہ فوٹیج ہے جو کہ اپنی ٹیلی ویژن سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں ڈی جے بٹ کو گرفتار کر دیا گیا ہے گرفتار کر کے موڈل ٹاؤن تھانے منتقل کر دیا گیا تفصیلات جانتے ہیں عابد چودری ہمارے ساتھ موجود ہیں جی عابد بتائیے گا جی بالکل ڈلاہار پولیس نے ڈالفن اور پیرو پورس کو بھی گرفتاریوں پر لگا دیا گیا ہے پی ڈی ایم کا اجلسہ ہے اور اسے پہلے ہی پولیسی جانب سے پہلے تو مقدمہ درس کیا جارہا ہے لیکن اب گرفتاری کو سلسلہ شروع ہو گیا ہے مارٹون سے ڈی جے بٹ کو گرفتار کرنے کی سی سی بھی فٹیج ہے وہ منزر آم پر ہے جس میں دیکھ جا سکتا ہے کہ ڈالفن اور پولیس رسپانس یونٹ کے اہلکار ڈی جے بٹ کے دفتر جائے پہلے پہنچے اور مارٹون پولیس پاس میں موقع پر پہنچے اور اسے دران ڈالفن پولیسی رسپانس یونٹ کے اہلکار اور مطلقہ پولیس نے ڈی جے بٹ کو ان کے دفتر سے گرفتار کر لیا ہے ذراعہ کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ پی ڈی ایم جلسے میں ساؤن سسٹم کے لیے ڈی جے بٹ کی خدمات لی گئی تھیں اور پولیسی جانب سے اب کاروے کی گئی ہے اور تین گھنٹے پہلے ڈی جے بٹ کو گرفتار کیا گیا لیکن ابھی تک کوئی بھی مقدمہ درس نہیں کیا گیا ذراعہ کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ آسو بھوٹ ڈی جے بٹ کے خلاف نجائز اسلے کا مقدمہ درس کیا جا رہا ہے کیونکہ جب گرفتاری عمل میں لائے گئے تو اس وقت ان کے دفتر میں سے کلاشن گھوپ برامت ہوئی تھی ٹھیک ہے آبین بہت شکریہ آپ کا ٹھیک ہے